اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم می دیر سٹوڈنٹس ہاو آر یو آئی ہاپ ڈیو آر فائن دیر سٹوڈنٹس آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ نے اے ڈی اے اے ڈی ایس یا کوئی بھی پیپر جو آپ یونیورسٹی کے سینٹر میں جا کے دیتے ہیں آپ نے اس کو کیسے اٹیمٹ کرنا ہے کیونکہ بہت سے سٹوڈنٹ جو ہیں وہ کنفیوز ہوتے ہیں تو سٹوڈنٹ پوچھتے ہیں کہ سر پیپر جو ہے وہ بال پوائنٹ سے حل کریں یا اس کو پین سے فاؤنٹین پین سے حل کریں دیکھیں اس میں میری سجیشن یہ ہے کہ آپ جو پیپر ہے اس کو آپ اٹیمٹ کیا کریں بال پوائنٹ کے ساتھ آپ اس کو پین سے بھی کر سکتے ہیں بلو انک سے کر سکتے ہیں بلیک انک نے یوز کرنی آپ نے بال پوائنٹ بھی جو ہو وہ بلو ہو اور اگر آپ نے فاؤنٹین پین کا استعمال کرنا ہے تو وہ بھی بلو ہو لیکن فاؤنٹین پین کے اندر ایک کباہت ہے اب وہ کباہت کیا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جیسے کہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ گرمی کا موسم ہے تو جب آپ پیپر اٹیمٹ کر رہے ہوتے ہیں تو جن سینٹر میں آپ بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ گرمی بے تاشا ہوتی ہے پنکھے تو ہوتے ہیں لیکن چونکہ وہاں پہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں سٹوڈنٹ زیادہ ہوتے ہیں تو ایک حبس کی کیفیت جو ہے وہ بنتی ہے تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ پیپر اٹیمٹ کرتے ہیں فاؤنٹین پین سے تو جب آپ کے پسینے کے کترے جو ہیں وہ پیپرز کے اوپر گرتے ہیں تو انک جو ہے وہ پھیل جاتی ہے اور وہ پیپر جنو خراب ہو جاتا ہے یا اس میں یہ ہوتا ہے کہ پیپر میں نمی آ جاتی ہے کیونکہ آگے جو موسم آ رہا ہے وہ نمی والا ہے ٹھیک ہے تو جب پیپر میں نمی آتی ہے تو وہ انک کیونکہ انک وہ اچھی کوالٹیز کی آج کل مارکیٹ میں ختم ہو گئی ہیں وہ ملتی نہیں ہے ہر چیز میں جو ہے وہ دو نمبری آ گئی ہے تو انک بھی جو ہے وہ دو نمبر ہو گئی ہے تو جب پیپر میں نمی آتی ہے برسات کے موسم میں تو انک جو ہے وہ پھیل جاتی ہے بہت سی ایسی انکس ہوتی ہیں کہ وہ جب آپ لکھتے ہیں تو وہ بڑی ڈارک ہوتی ہے لیکن پڑا رہتا ہے زیادہ ٹائم گزرتا ہے تو وہ فیڈ ہو جاتی ہے وہ پڑی ہی نہیں جاتی ہے تو میرا مشورہ آپ لوگوں کو یہ ہے کہ آپ پیپر اٹیمٹ کریں بلو بال پوائنٹ سے بال پوائنٹ کی جو رائٹنگ ہے اگر پیپر کی اوپر آپ کے پسینے کے کترے یا پانی کے کترے گرتے ہیں یا پیپر میں نمی آتی ہے تو پیپر گالس ہٹ جائے گا لیکن بال پوائنٹ جو ہے اس کی جو رائٹنگ ہے اس کو نقصانیں نہیں پہنچے گا تو بال پوائنٹ کا استعمال کریں پیپر شروع کرنے سے پہلے جو ہے وہ آپ نے اپنا رال نمبر اپنا جو نیم ہے رال نمبر ہے جو اگزامز ہے جو ان کی انسٹرکشن ان کے مطابق آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد مارجن مارجن جو ہوتا ہے جو یونیورسٹی شیٹ ہوتی ہے اس کی آپ پہ لیفٹ سائیڈ پہ مارجن لگا لیں رائٹ سائیڈ پہ آپ مارجن نہ لگائیں لیفٹ سائیڈ پہ ضرور ہونا چاہیے تیسری یہ بات ہے کہ جب آپ پیپر اٹیمٹ کر رہے ہوں تو سب سے پہلے آپ نے وہ کوئیسٹن اٹیمٹ کرنا ہے جس کا آنسر آپ کو بہت اچھا آتا ہے یعنی جتنا اچھا آپ کو آنسر آتا ہے جس سے کوئیسٹن کا وہ آپ پہلے اٹیمٹ کریں جو اس سے تھوڑا کم آتا ہے اس کو دوسرے نمبر پہ یعنی فرسٹ امپریشن اگر آپ کا پہلا قویسٹن جو ہے وہ اچھے طریقے سے اٹیمٹ ہو گیا ہے تو چیکر کے اوپر یہ بڑا اچھا اٹیمٹ پڑتا ہے اور آگے وہ پھر لینئنٹ مارکنگ جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتا ہے چوتھی بات یہ ہے کہ آپ نے قویسٹن پیپر سے جو قویسٹن آپ نے اٹیمٹ کرنا ہے اس کا وہی نمبر آپ نے اپنی آنسر شیٹ کی اوپر لکھنا ہے مطلب یہ کہ پہلے آپ کو قویسٹن نمبر فور بڑا اچھا آتا ہے تو آپ نے وہیں جو ہے وہ اس کا نمبر دینا ہے قویسٹن نمبر فور کا آپ پہلے بی پارٹ کرتے ہیں ایک جز ہے ٹھیک ہے نا آپ کوئی جز کرتے ہیں تو جو جز کی نمبرنگ ہے قویسٹن پیپر کی اوپر ہوگی وہیں نمبرنگ آپ نے اس کی آنسر شیٹ کی اوپر کرنی ہے اس کو اپنی ترتیب نہیں لگانی ٹھیک ہے یہ کیرفل ہو جائے اسپیشلی جو پارٹ ٹو کے سٹوڈنٹ ہیں جو ای ڈی ایمز اور کریکشن کرتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں کہ قویسٹن پیپر کی اوپر ای ڈی ایمز اور کریکشن کی جو نمبرنگ ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے اور جو آپ کر رہے ہیں وہ آپ کچھ اور کر دیتے ہیں مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو نمبرنگ ہے وہ آپ کرتے ہیں پلین وان ٹو تری فور فائیو مطلب ہے کہ آپ نے قویسٹن پیپر کی اوپر ایک ای ڈی ایم کیا ہے نمبر فائیو پہلے تو آنسر شیٹ کی اوپر بھی آپ نے اسی کا نمبر فائیو لکھنا ہے یہ نہیں کہ آپ نے اس کو نمبر فائیو پہ پہلے اٹیمٹ کیا ہے تو آپ اپنی ترتیب لگا لیں نمبر ون دوسرے پہ آپ نے پھر سیون آپ کو آتا تھا آپ نے سیون کیا ہے تو اس کا آپ نمبر ٹو آنسر شیٹ کی اوپر لگا لیں جو نمبرنگ یہ قویسٹن پیپر کی اوپر ہوگی وہیں نمبرنگ وہ آپ نے آنسر شیٹ کی اوپر جو ہے وہ لکھنی ہے قویسٹن کی سٹیٹمنٹ اگر آپ نمبر صحیح ڈال لیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ قویسٹن کی سٹیٹمنٹ وہ آپ لکھیں لیکن اگر آپ لکھ دیتے ہیں تو یہ ایک پلس پوائنٹ ہے ہیڈنگ جو ہوتی ہے وہ آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے آپ ویڈ آؤٹ ہیڈنگ لکھیں ہاں اگر آپ باقی پیپرز کر رہے ہیں جیسے الیکٹیو ہے ایجوکیشن ہے جرنلیزم ہے اسلامیات ہے جب باقی جو ہیں سبجیکٹ ہیں ان کے پیپر آپ اٹیمٹ کر رہے ہیں تو اس میں آپ جو ہے وہ آپ ہے ہیڈنگ جو ہیں وہ دیں کیونکہ اس میں جتنی ہیڈنگ آپ لکھیں گے اتنا ہی آپ کے لیے بہتر ہوگا لیکن انگلیش کے پیپر میں آپ نے پروز سٹائل میں لکھنا ہے یعنی ویڈاؤٹ ہیڈنگز آپ نے لکھنا ہوتا ہے آپ نے ہیڈنگز نہیں دینی ہے اب آپ کوئسچن لکھنے کے لیے کہ آپ مارکر یوز کریں تو مارکر بھی آپ یوز کر سکتے ہیں آپ بلیک پوائنٹر بھی یوز کر سکتے ہیں بلو مارکر یا بلو پوائنٹر بھی آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن میں اس کو ویسٹ آف ٹائم سمجھتا ہوں کیونکہ ٹائم بہت لیمٹیڈ ہوتا ہے اور آپ نے آپ اس میں کوئسچن نمبر بھی آپ ہے بلو بال پوائنٹ سے لکھ دیں آپ کوئسچن بھی بلو بال پوائنٹ سے لکھ دیں اس کا آنسر بھی آپ بلو بال پوائنٹ سے لکھ دیں مارجن آپ نے ضرور لگانا ہے سمپل سادہ مارجن لگائیے گا لیفٹ سائیڈ پہ بہت سے سٹوڈنٹ جو ہیں وہ بڑی شیڈنگ کرتے ہیں بڑے فل بوٹے بناتے ہیں ڈیکوریٹ کرتے ہیں تو ڈیکوریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ ڈیکوریشن کے آپ کو کوئی مارکس نہیں ملیں گے آپ کو مارکس ملیں گے جو آپ آنسر لکھیں گے آنسر جو ہے وہ یونیورسٹی کی ریکوائرمنٹ کے مطابق آپ کا ہونا چاہیے یونیورسٹی نے ہر کوئیشن کے ساتھ لیمٹیشن رکھی ہوتی ہے کہ ون ہنڈڈ فیفٹی ورڈ کا آنسر اس سے دس بیس اوپر ہو جائیں تو کوئی بات نہیں ہے آپ کا irrelevant ہو جائے گا کریکشن جو آپ کرتے ہیں یونیورسٹی کہتی ہے کہ آپ نے صرف اینی فائیو کرنے ہیں اگر آپ فائیو کر دیتے ہیں دو تین ایکسٹرا کر دیتے ہیں تو جو اگزیمینر ہے اس نے پہلے پانچ جو ہے وہ اس نے چیک کر دینا ہے باقی اس نے کروس کر دینا ہے ٹھیک ہے اس طرح آپ کریکشن اور ایڈی ایمز آپ ایکسٹرا اگر کرتے ہیں تو اس کا کوئی کریڈٹ کوئی فائدہ آپ کو نہیں ہونے والا ہے تو یہ سمپل سا طریقہ ہے سمپل میتھڈ سے آپ اپنا پیپر کریں اس کو بیفور ٹائم یعنی پانچ یا دس منٹ اینڈنگ ٹائم سے پانچ یا دس منٹ آپ فینش کر لیں اور اس کے بعد پانچ منٹ آپ نے اس کو ری ریڈ کرنا ہے اس کو آپ نے ریڈنگ کرنی ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو تھوڑی بہت کبھاہتے ہوئی ہیں جو مسٹیکس ہوئی ہیں آپ اس کو جو ہے وہ کرسکیں گے باقی جتنی شیٹس بچ جائیں ایکسٹرہ شیٹس آپ کو نہیں ملیں گی ایکسٹرہ شیٹس وہ دیتے بھی نہیں ہیں تو جتنی شیٹس بچ جاتی ہیں ان کے وہ کروس کر دیں ٹھیک ہے تو پیپر جو ہے آپ جو سپریڈینٹ ہے یا جو انویجیلیٹر ہے اس کے حوالے کر دیں اس طرح آپ کا پیپر جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا اس کے ساتھ شاہد بٹی کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ